ان کے لبے رنگی کی نتھاویں تھی کے جسے نے تین مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے مگر یہ کہ جب لوٹے سے وضو کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تین مرتبہ چہرہ نہیں دھلپاتا کیونکہ ایک ہاتھ میں لوٹا پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ میں پانی لیا جاتا ہے تو اس طرح کس طرح وضو یعنی مکمل تین تین مرتبہ کیا جائے گا ورنہ تین سے زیادہ لیپ ہو جاتی ہیں نور فاطمہ کی جانب سے سوال تھا اور دراصل لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آزائے وضو یعنی چہرہ ہاتھ وغیرہ اس کو تین تین بار پانی لے کے دھو دھونا سنت ہے اور مسئلہ صحیح یہ ہے کہ آزائے وضو کا تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے اور پانی چاہے اس میں پچاس مرتبہ بھی لے لیا جائے ہاتھ میں اس میں کوئی قیاد نہیں ہوتی اس مسئلے سے آوام تو آوام خواز بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس سے واقف نہیں ہوتے وہ ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹنکی کھولنے کے بعد پانی لیا ایک مرتبہ چہرہ دھولیا پھر اس کی طرح دوسری مرتبہ لیا تیسری مرتبہ تو وہ سمجھتے ہیں اس طرح تین مرتبہ ہے جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ جو پانی آپ لیپ میں لے رہے ہو یہ چاہے پچاس مرتبہ ہو اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے بلکہ جو چیز دھوئی جا رہی ہے وہ مکمل تین بار دھولنی چاہیے اور جب وہ پوری ایک بار دھولے گی تو اس کو مل کر ایک شمار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو شروعات تھی اب چینل شروع کیا تھا تب بھی یہ ویڈیو بنائی تھی مگر اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ فاضح کر دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجیے کہ آپ کو اس پوری کتاب کو تین مرتبہ دھولا ہے اب کسی نے اس میں پانی ڈالا اور اس نے پانی ڈالنے سے یہ صرف اتنا حصہ کتاب کا دھولا دوبارہ پانی ڈالا دوبارہ میں یہ بچا ہوا اتنا حصہ دھولا اور تیسری بار میں پانی ڈالا تیسری بار میں بچا ہوا حصہ دھولا یہ تین بار پانی ڈالنے کے بعد عوام اسی طرح چہرے پر پانی ڈال کے سمجھتی ہے کہ ہم نے تین بار دھولا ہے مگر کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو مکمل ایک تین مرتبہ دھونا تھا تو جب یہ ایک بار دھولے گی یہ جلد تب اس کو ہم ایک شمار کریں گے اب وہ چاہیں ایک بار دس بار کے پانی ڈالنے سے دھولیں لہذا جب اتنا پانی ڈالا پھر دوبارہ ڈالا تبارہ تو ہماری کاؤنٹنگ میں تو یہ تین بار پانی ڈالنا ہے جبکہ شریعت کے اعتبار صحیح سے ایک مانیں گے کیونکہ ہمارا ایک یہاں سے یہاں تک پورا مکمل دھولنے کا تھا اسی طرح لہذا اس میں دوبارہ پھر ایک بار پانی ڈالا جائے گا اگر یہ ایک بار میں مکمل نہیں دھول پاتی تو تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے دھویا جب یہ تین مکمل کر لے گی تب اس کو دو مانیں گے پھر تبارہ بھی اسی طرح کرنا ہے تو اسی طرح وضو کے اندر چہرہ وغیرہ دھونے کے تعلق سے بھی ہے کہ جب وضو کے اندر پانی لے کر ڈالتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا ایک ہی لیپ میں پورا چہرہ دھولیا ضروری نہیں ہوتا لہذا جب پہلی بار میں آدمی پانی ڈالے گا تو اس کا پورا چہرہ نہیں دھولے گا بلکہ اس میں کچھ حصہ رہ جائے گا جب وہ حصہ رہ گیا تو مطلب اسے ایک کاؤنٹ نہیں کریں گے پھر دوبارہ پانی لے کے ڈال کے وہ حصہ دھویا کہ جہاں باقی بچا تھا جب وہ اگر دو بار میں دھولے گا پورا چہرہ تو اس کو ایک بار چہرہ دھولا مانا جائے گا اسی طرح تین مرتبہ چہرہ دھولا ہے یعنی پھر دوبارہ چہرہ دھولا ہے اگر کسی نے ہاف دھویا پھر ادھر کا دھویا پھر یہ سامنے کا دھویا تو اس طرح دھونے میں اگر وہ چار بار بھی پانی لے گا اور اس میں ایک بار چہرہ پورا دھولا تو وہ ایک بار دھولا ہوا شمار کیا جائے گا اسی طرح صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں اس مسئلے کو لکھتے ہیں کہ جو آزاد ہونا وضو میں تین تین مرتبہ چاہیے اس میں سے کچھ بھی سوکھا نہ رہ جائے ورنہ سنت ادا نہ ہوگی اگر یوں کیا کہ پہلی بار میں کچھ حصہ دھولا دوسری بار میں کچھ دھولا تیسری بار میں کچھ دھولا اور یہ تینوں مل کر ایک بار آزاد دھولا تو اسے ایک شمار کیا جائے گا وضو تو ہو جائے گا مگر یہ وضو خلاف سنت ہوگا لہٰذا مکمل آزاد ہونے کی گنتی ہے پانی ہاتھ میں لینے کی گنتی نہیں ہے اگرچہ پانی کئی مرتبہ آئے مگر یہ کہ اس پارٹ کو یعنی اس آزا کو تین مرتبہ دھولا چاہیے وضو کا مسئلہ یہ تو امیدہ آپ کے مسئلہ بلکل سمجھ میں آگے آگا اگر آپ کے ایک ہاتھ میں لوٹا ہوتا بھی ہے اور ایک ہاتھ میں پانی ہوتا اگر پانی لوٹے سے لینے کے بعد ہاتھ پھر دوبارہ چہرہ دھویں گے آپ یہ سوچیں گے کہ پانی ایک ہاتھ میں تو کم آتا ہے تین بار میں کیسے چہرہ دھولے گا تو اس پانی کی کاؤنٹنگ نہیں ہے تو چاہیں آپ ستر بار لیں چہرہ تین بار دھولے پر دھیان دینا ہے کہ مکمل چہرہ جب پورا دھولے اسے ایک مانو پھر دوبارہ مکمل چہرہ دھولے اسے دو مانا جائے گا پھر مکمل تبارہ چہرہ دھولے اس کو تین مانا جائے گا چاہیں اس میں پانی آپ چار چار مرتبہ لینا پڑ جائے اسی کوئی کہہ دے نہیں اسی طرح ہاتھ دھونے کا بھی مسئلہ ہے کہ جب یہ مکمل آپ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ دھولو گے تب یہ ہاتھ ایک مانا جائے گا جبکہ پورا پورا دھولے تین بار کی وضو کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے جس کو بعض لوگ آفل ہوتے ہیں وہ تین اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور پانی کی لیپ کو تین جو چلوں میں پانی لیتے ہیں وہ اس کو تین کاؤنٹ کرتے ہیں اس طرح اس کو کاؤنٹ نہیں گیا جائے گئے تو چاہے پانچ بار چھے بار سات بار بھی لگ جائے کسی کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں کسی کے بڑے ہوتے ہیں پانی کسی میں زیادہ آتا ہے کم آتا ہے تو آپ چہرہ دھونے پر دھیان رکھیں تین بار دھونے پر دھیان رکھیں کہ مکمل دھولنے پر اس کو ایک سمجھیں نہ کہ اس کو تین سمجھیں کسی کے تین سمجھیں